دوستو ساری خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد آل نوٹفیکیشن پر کلک ضرور کریں سلام نمستے سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کا وار اپ ڈیٹ جو کی پہلا اور آخری ہے آج کا تو دھیان سے اس ریپورٹ کو پورا دیکھئے جس کے اندر پورے روس اور یوکرین کے اندر دونوں کے بیچ کیا کیا ہو رہا ہے ساری تازہ جانکاری کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا ہوں پہلی ریپورٹ جو سب سے بڑی ہے جس نے سنسنی مچائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ روس کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے کہ پوتین کو قتل کرنے کی ساجش ویسٹ کے دیش رچ رہے ہیں جس کی وجہ سے کہا یہ بھی گیا ہے روس کی طرف سے دھمکی دے دیئے نیوکلئر کی کہ اگر پوتین کو کچھ بھی ہوا اور ویسٹ نے کوئی ساجش رچ کے پوتین کا قتل کر دیا تو یہ نیوکلئر جنگ شروع ہو جائے گی پرمانو حملہ ہم کر دیں گے ایسا سننے میں آیا ہے اور دنہ دن ایسی ریپورٹس یوروپ میں وائرل ہو رہی ہیں ظاہر سے بات ہے اس جنگ کے دوران سب سے برے اس وقت پوتین کو بنا کر دنیا میں دکھایا جا رہا ہے تانہ شاہ کے روپ میں ولادمر پوتین کو دکھایا گیا ہے اور پروسہ گیا ہے ولادمر پوتین کو اپنے ہی دیش میں بھی خوف ہے خطرہ ہے خطرہ منڈرارہ ہے جس کے چلتے ہوئے اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ولادمر پوتین کو بھی قتل کرنے کی ساجش رچی جا رہی ہے وہیں بڑی بات اب آپ کو بتاتا ہوں کہ روس کے ولادمر پوتین کے دوست اور پورو راشپتی دمیتری نے دس باتیں اہم اہم بتائی ہیں جو دوہزار تیس میں ہونے والی ہیں جن میں سے میں کچھ آپ کو بتانے والا ہوں انہوں نے بتایا ہے دمیتری نے کہ امریکہ میں دوہزار تیس میں گرہ یود چھل جائے گا مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی اور امریکہ کے کیلیفورنیا اور ٹیکساس الگ ہو جائیں گے بلکل سیپریٹ ہو جائیں گے یعنی امریکہ تکڑے تکڑے ہو جائے گا اور آپ کی حسی نہ نکلے ماف کیسے گا یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایلن ماس امریکہ کے پریزیڈن بن جائیں گے ہو بھی سکتا ہے بھائی صاحب کچھ بھی ہو سکتا ایلن ماس بہت تیز چلنے کی کوش کر رہا ہے دوسری طرف انہوں نے اور بھی کئی باتیں بتائی ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ فرانس میں جنگ چھڑ جائے گی یوروپ دو بھاگوں میں بڑھ جائے گا مہنگائی پورو یوروپ کو کھا جائے گی اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نورتن آئیلینڈ یوکے سے بریٹین سے الگ ہو کے آئیلینڈ سے جڑ جائے گا بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں جس میں سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہہ دی ہے پورا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے جس میں ایک بڑے اہم مددہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ بچا کچھا یوکرین کا جو حصہ ہوگا اس پر پولینڈ اور ہنگری قبضہ کر لیں گے جنگ کا خطرہ تو سربیا اور کوسوو کے بیچ بھی بڑھ گیا ہے معذرت چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ کل نہیں بتا پایا لیکن آج بہت خراب حالات ہیں آپ کو بتاؤں کوسوو اور سربیا الگ الگ دیش ہیں سربیا کو پوری طرح سے سپورٹ روس کا ملا ہوا ہے لیکن سربیا اور کوسوو کے لوگ ایک دوسرے کے دیشوں میں آرام سے رہتے ہیں تو اب یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوسوو کی ہے کوسوو میں جس علاقے میں سربیا کے لوگ رہتے ہیں دھیانتا سنیے کوسوو میں سربیا کے لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں اس پورے علاقے کو جو اس علاقے میں انٹری والے روڈ ہیں وہاں پر ٹرک لگا کر راستوں کو بلوک کر دیا ہے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ وہ جنس دیش میں رہ رہے ہیں اس دیش کے دیش بھکت سربیا کے لوگوں کو آ کر قتل کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں ادھر آپ کو بتا دوں زیلینسکی نے جانکاری دی ہے کی پورے یوکرین میں نو ملین سے زیادہ لوگ بینا بجلی کے رہ رہے ہیں ریپبلیکن امریکہ کی جو ڈونالڈ ٹرم کی پارٹی ہے اس نے ہست شیپ کر دیا ہے ٹانگ اڑا دی ہے یوکرین کو مدد دینے سے جی ہاں کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے ہم بلینگ چیک کی طرح مدد کر رہے ہیں یوکرین کی وہ مدد جا کہاں رہی ہے کہاں کہاں سے رکم دی جا رہی ہے کون سے ہتیار دیے جا رہے ہیں ان سب کی ہم جانچ کر رہے ہیں پہلے جانچ ہوگی اس کے بعد مدد کیا جائے گا جیسا میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا ٹائٹل میں ہی کہ روس جھکنے کو تیار نہیں ہے بھلے ہی آپ کو اور پوری دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ رشیہ ٹوٹ چکا ہے لیکن اب اس بیان سے سمجھئے کہ رشیہ ٹوٹا ہے کہ وہ ابھی بھی لڑنے کو تیار ہے روس کے ویدیش منتری سرگی لاوروف نے کہا ہے کہ ہم نے جو پروپوزل رکھا ہے یوکرین کے سامنے وہ اس کو مان لے اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر فیصلہ ہماری ملٹری کرے گی ویدیش منتری سرگی لاوروف نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور بریٹین چاہتے ہیں کہ رشیہ پوری طرح سے تباہ ہو جائے لیکن یہی امریکہ اور بریٹین اور یوکرین باتچیت کر کے آج ہی جنگ روک سکتے ہیں لیکن وہ روکنا نہیں چاہتے مقصد ان کا کچھ اور ہے جنگ کے اس حالات میں ویلادمر پتین اور بیلاروس کے راشپتی لوکشینکو نے پھر سے ملاقات کری ہے جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت کچھ کچھ کچھڑی دونوں کے بیچ پک رہی ہے یوکرین کی ہمت بڑھ گئی ہے یوکرین لگاتار روس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے روس کے پرمانو بومبر کی طرف ایک تیزی سے یوکرین کا ڈرون اڑتا ہوا جا رہا تھا حملہ کرنے کے لیے روس نے اس کو مار گرایا ہے وہیں دوستو نیٹو کے دیشوں نے اپنی ملٹری کی مدد سے جیسے میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں سبھی دیشوں نے اپنے دس ایسے سینک کے گروپ بنایا ہے اور اس کو نیٹو کا for example دے رہا ہوں سبھی دیشوں نے اپنی طاقتوں میں سے تھوڑی تھوڑی طاقت ایک جگہ ہٹا کری ہے ایک سینہ بنائی ہے اس کو نیٹو کی فورس کہتے ہیں جس دیش کو بھی ضرورت پڑتی ہے اپنی نیٹو کی آرمی وہاں بھیج دیتے ہیں مدد کیلئے لیکن اسی ہی مدد ہوتی ہے زائر سی بات ہے جو نیٹو کا ممبر ہو تو اس نیٹو کی آرمی کے تھرو پولینڈ کے اندر نیٹو کے ابراہم ٹینک تینات کر دیئے گئے ہیں روس کے خلاف بھارت کے اڑیسہ کے ایک دگج ہوتیل کے اندر دو روسی ناغرک دونوں لگ بگ کافی بڑے بزنسمن تھے روشیا کے مارے گئے ہیں مرت ملے ہیں جس پر الگ الگ الزام لگ رہے تھے کہ پوتین کے وہ آلوچک تھے ویروضی تھے جس وجہ سے بھارت میں کیونکہ بھارت سے بہت اچھی بنتی ہے پوتین کی تو مروا دیا ہے لیکن بھارت میں جو روس کی امبیسی ہے ان کے امبیسر نے کہا ہے کہ جانچ ایجنسیوں نے اچھے سے جانچ کری ہے پولیس کو کوئی ایسا سراغ نہیں ملا ہے جس سے وہ مرڈر لگے مہین بھائی صاحب یوروپ کے میڈیا میں الگ الگ طرح کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس میں یہ ویڈیو جو ہے آپ کو ہسنے پر مجبور کر دے گا جس میں ویلا دمیر پوتین جو ہے امریکہ کے جھنڈے کو توڑ مروڑ کر اس کے ستارے ہٹا کر اس کے نیلے سفید اور لال رنگ سے کھیل کر توڑ مروڑ کر اس کو رشیا کا جھنڈا بناتے ہوئے پائے گئے ہیں حالک یہ اینیمیٹیڈ ویڈیو ہے لیکن اس سے روس کا مقصد بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں دوستو رشیا کا ایک خطرناک بیان وائرل ہو رہا ہے جہاں جس سے یوکرین اب شک میں پڑ گیا ہے کہ آخر روس کے پاس ایسا کیا آ گیا ہے کون سے ہتھیار آ گیا ہے جو ایسے بیان دے رہا ہے روس نے کلیر کہہ دیا ہے کہ چاہے رشیا ملیٹری پیچھے ہٹے یا نہ ہٹے یوکرین کو سرینڈر کرنا ہی ہوگا اب دیکھنا یہ ہے بھائی کہ آگے ہوگا کیا اور رشیا نے ایسا کیوں کہا ہے کچھ ہی دن میں سامنے آ جائے گا وہیں روس کے خلاف مانگ کری ہے یوکرین نے کی ساری دنیا روس کے نیوکلئر سیکٹر اور نیوکلئر پلانس پر پابندی لگائے جو خبر اب بتانے جا رہا ہوں آپ کہیں گے بھائی یہ تو ظاہر سی بات ہے لیکن خبر ہے اس لئے بتا رہا ہوں ولادمر پتین کا دیش رشیا بھائی کئی جگہ پابندیوں کی ویعے سے فائدے میں بھی ہے اور نقصان میں بھی ہے جس میں سے ایک نقصان یہ ہوا ہے نبہ پرسنٹ ٹوریزم پوری طرح سے بیکار ہو گیا ہے ظاہر سی بات ہے جنگ چل رہی ہے تو کوئی وہاں گھومنے ہی نہیں جا رہا ہے روس کے علاقے میں یہ تصویر دے گئے روس کے علاقے میں روس کے قبضے والے ڈونس کے علاقے میں یہ گاڑی کھڑی تھی جس پر زیڈ لکھاوا تھا روس کے سمرتن میں کسی شخص نے آ کر اس گاڑی میں آگ لگا دی زائے سی بات ہے وہ آگ لگانے والا شخص یوکرین کا سمرتق ہوگا پتین نے یہ ڈاکیمنٹ سائن کیا ہے اس ڈاکیمنٹ کے مطابق اب یہ نیا قانون ہے کہ کوئی بھی دیش اگر روس پر پابندی لگائے گا اور پابندی کو سمرتن دے گا تو رشیا اس کو تیل ایک بوند بھی نہیں پیچے گا اور یہ فیبرری سے اپلائی ہو جائے گا چلیے اب میں لے چلتا ہوں زمین پر تو زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی روس نے کئی علاقوں پر توپے داگی ہیں یوکرین کے اب یوکرین کے بیخمت کے علاقے پر ابھی روس نے بمباری کی ہے جس کے بعد یہ حال ہوا ہے ہمارے کسی سواری بحمود پر حلی چین میں وہیں رات کو سکھوئی فائٹر جیٹ کا روس نے استعمال کر کے یوکرین کے کئی اہم حصوں کو اڑایا موسیقی اس پوری وار اپ ڈیٹ میں آپ کی رائے کیا ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے ریپورٹ کو شیئر کیجئے دعا و میادر کی اجائے ہن موسیقی 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 موسیقی